یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچانج اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آئی اور بھارت میں جو قرحام نظر آیا اس سے گیج ہو جاتا ہے کہ دورہ کتنا کامیاب تھا لیکن اس کے بعد جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کے امریکن جو وہاں پہ تجمان تھیں ان کا جو بیان آیا انہوں نے کامیاب دورہ بولا لیکن ساتھ ہی ایک لفظ استعمال کیا کہ عمل درامت کا وقت آ گیا ہے کس جانب سے عمل درامت دونوں جانب سے جو باتیں جو بواد وعید ہوئے ان کے کیونکہ وفوت کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی بھی وہاں پہ موجود تھے پینٹگون اور اسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات ہوئی وزیر آزم کی آرمی چیف بھی اس میں موجود تھے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو اغوانستان کافی فوکس رہا وہاں پہ اغوان مفامتی عمل کی بات کی جا رہی تھی اور پاکستان خاص طور پر اس وقت اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوشش کرے گا کہ اغوان طالبان اور اغوان حکومت کے درمیان مذاکرات کروائے جا سنے کیونکہ امریکی صدر جو ہیں وہ آگے آنے والے الیکشن میں اگلے سال سے اس ایجنڈے کو اور اس وننگ پوزیشن کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ انیس سالہ جنگ کا خاتمہ انہوں نے کیا اور ایک فاتح کی حیثیت سے اپنی افواج کو وہاں سے نکالا وہ ان کا ایک پولیٹیکل ایجنڈہ بھی ہے اور اس کے لئے پاکستان کی مدد بھی ان کو درکار ہے اور پاکستان سے توقعات بھی وابستہ ہیں پاکستان کی جو خواہشات ہیں ان کو کیا ایڈریس کیا جائے گا کیا بھارت کا کردار اغوانستان سے منس کیا جا سکے گا جس طرح کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں دہشتگردی کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر جو مسائل تھے جو کے وابستہ تھے انڈین پروپوگنڈا سے ان کو دیکھا جائے گا انہی حوالوں سے آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی توقعات اور خواہشات کے حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں برگیڈی ریٹائیٹ سید نظیر صاحب سر خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو برگیڈ سب کیسے دیکھنے اس دورے کو اور اس وقت جو ایک پیس پروسس کی بات ہو رہی ہے اغوانستان طالبان کی طرف سے تو واضح طور پر کہا گیا کہ اغوان حکومت کے ساتھ مذاکرات وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے واقعی جو انٹرو میں جو کچھ بتا دیا حالات تو وہی ہے کیونکہ ایک اپرچونٹی اگر پاکستان کو ملی ہے کہ دوبارہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کچھ بحال ہوئے ہیں اور کچھ تعریفیں بھی ہوئے ہیں بنسبت بلیم گیم کے وہی ٹرم کے جو کہتے تھے ہمارے تین تیس بلین ڈالر کا گئے اور ہمیں دھوکے کے سوا اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں دیا آج وہ ٹرم کہہ رہا ہے کہ نہیں پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل استعائش بھی ہے اور پاکستان ڈیلیور بھی کر رہا ہے تو اس کنٹسٹ میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دورہ تو اپنی نوعیت کا کامیاب تھا لیکن میں ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے ددکار نے اور امریکہ کے پوش کی وجہ سے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے تعلقات چائنہ سے تو تھے ہی بہتر مزید بہتر ہو رہے تھے اور روشیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات خطے میں بہت تک کافی انیسیمنٹڈ ہو چکے تھے ابھی جو درمیان میں پاکستان نے دوبارہ جو امریکہ کا قبلہ قبول کیا ہے اور اس کی طرف رخ کیا ہے تو آیا اس کی قیمت ہمیں کیا چکانی پڑے گی یہ آنے والے وقت دیکھے گا اور اس دورے کے لحاظ سے میرے خیال میں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ افغانستان کی اپوزیشن اور اس کے علاوہ طالبان ایک پیچ پر ہیں اگر یہ سارے فریق ایک پیچ پر ہیں امن کے لحاظ سے تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ امن کا آنا یعنی کافی حد تک یقینی نظرات آئے ایک تو یہ بات ہے سارے فریق تھگ بھی چکے ہیں جنہوں لڑ لڑ کے کیا افغان طالبان ہیں عوام بھی عوام حکومت امریکہ یہ سب تھگ گئے ہیں لیکن اگر ہم نے ان حالات میں جو وعد وعید کیے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم افغانستان فرنٹ پر ایک فسلیٹیٹر کے علاوہ مزید کیا خوش ڈیلیور کر سکتے ہیں کیا طالبان کو ظاہر ہے کہ ان کا وفت در آئے گا ہم حصت تک مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ دارک جو ان کا جو سٹینڈنگ پوائنٹ ہے یا جس کو وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہم افغان حکومت سے کسی بھی صورت میں بات نہیں کریں ہماری ایک لیجیٹیویٹ حکومت تھی جس کو سبزہ کر کے ختم کیا گیا ان کا نیریٹیو ہے ان کا نیریٹیو ہے ان کا ہماری حکومت ہمیں واپس کر دو ایک یا پھر نیوٹل حکومت الیکشن سے پہلے بنا دی جائے سارے امریکی فوج وہ وہاں سے کیا ماضی کے حساب سے پاکستان ہمیں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر قرآن شریف اٹھا کے حلق لیا والی والی بات بھی ہے آپ پہ یاد ہوگا کہ وہ وارلوڈز وہ جنگ جو یا جتنے بھی تھے جن کے ساتھ جنگیں کی گئیں اگوانستان میں جو جہاد ہوا وہ بھی اس سے مکرگ ہے بعد میں انہوں نے بھی اپنا قبلہ کہیں اور کر لیا آپ نے روس کی بات کی روس بھی ایک اصلے کا صدادر ہے آپ کے تعلقات ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن قطعہ نظر آپ دیکھیں حتے میں ام کے توازن کو بگاڑنے میں روس نے بھی اس پور انڈرڈ بھارت کو دیئے امریکہ کو بھی اس کی ایک شدید جسے کیسے تکلیف ہے بھارت کے ساتھ ان کا تھوڑا سا غصہ ایک فطری نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تعلقات مفادات میں ہیں کسی کے بھی مفادات ہوں گے تو آپ کی بھی توقعات ہوگی ان کی بھی ہوں گی بالکل یہ بات صحیح ہے لیکن میرے خیال میں کہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے صرف امن کا آنا بہت زیادہ بینیفیشری ہے اور بہت زیادہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اس لیے کہ افغانستان کے جنگ سے پاکستان جس برے طریقے سے متاثر ہوا ہے تو اگر کسی بھی قیمت پر امریکی افواج ہیدر سے نکلتے ہیں اور وہاں پر ایک امن کا دور یا ایک امن کا شروعات ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بائی ڈیزائن اور بائی ڈیپارٹ ایک بہت ایک ایسا انصر ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاکستان کے فائدے میں ہے عوام کے فائدے میں ہے ہمارا مغربی سرحق جو ہے وہ ٹنڈا پڑ جائے گا یہی بھی ہم جو انڈیا کو جو تکلیف ہے کہ ٹو فرنٹ سیناریو سے ہم نکل جائیں گے تیسری بات یہ کہ ہماری جو سی پیک ہے اس کے لیے انیبلنگ انوارمنٹ اور پیسفل کنفلکٹری انوارمنٹ آجائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو جنگ ہو رہا ہے اور اس سے جو ہم متحصر ہو رہے ہیں ہمارا ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے ہم سنٹرل ایشیا نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ ہمارا رستہ کھل جائے گا اگلا جو قاسا ہے یا اس کے علاوہ قاسا وانتاوزن اور یہ جو ٹاپی ہے یہ اپنے وجود کو پکڑ لے گا رستے بن جائیں گے اس کے لیے بھی انرجی کے لیے ٹریڈ کے لیے پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ افغانستان کا امن پاکستان کی اولی ترجیح ہے لیکن کیا یہ امن پاکستان جس طریقے سے امریکہ چاہتا ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں خواہشات تو یہ ایک چیلنجز بھی اس میں ہے پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ کس حد تک طالبان کو مجبور کرا سکتے ہیں یا طالبان سے یہ باتیں جو مختلف دڑے ہیں جو مختلف دڑے ہیں کیا افغانستان کی حکومت الگ پیج پر ہے اور اس کے اپوزیشن الگ پیج پر ہے اور وارڈ لارڈ اپنے طور پر وار اکانومی کو چلا رہے ہیں تو ان کو ایک سطح پر لے آنا اور باتچیت کو کامیاب کرانا جس طرح آپ نے نکابہ کا ذکر کیا وہاں پر بھی ایک ایک کارڈ ہوا اور اس کے بوجود وہ اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی تو کیا وہ ایس کی ریپیٹیشن یا ایک ری کیپ تو دوبارہ نہیں ہو رہا ہے اگلا چیلنج یہ بھی ہے کہ خطے میں بیسے بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا جو بلڈ اپ ہے گلف میں دوسری طرف پر ایران کی جو سچویشن وہ بھی ہمارا نیبر ہے تیسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پر جنگ چڑ جاتا ہے یا وہاں پر وائلنس آ جاتا ہے تو کیا افغانستان کا امن امریکہ کی ترجیح ہوگا یا وہاں پر جنگ لڑنا اس کا ترجیح ہوگا یا پاکستان کا امریکہ کا ساتھ دینا اس کا ترجیح ہوگا یا خود کو اس جنگ سے کس طریقے سے بچانا اس کا ترجیح ہوگا تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان الڈی اکنومک کرائیسز میں بھی ہے اگر وہاں پر سی پیک کا پہیا رکتا ہے اور وہاں پر اگر ریشیا بھی نہیں آسکتا فرامن انوائرمنٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو انڈیا کو تو پھر وہ موقع ملے گا سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑی بات جو ہے جو چیلنجز میں سمجھتا ہوں وہ گیم سپائلر کا ہے اور گیم سپائلر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن آ جائے کیونکہ اس امن کے تناظر میں پاکستان ترقی کرے گا پاکستان سیکیورٹی کے ایک بہت بڑے چیلنجز سے گزرے گا مطلب ہے کہ اس سے نکل آئے گا میں اس کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا زیولک صاحب کی رجیم اخوان وار چل رہی تھی تمام جو سرخ انقلاب سے روکنے کی کوشش کی جاری تھی اس پہ میں ایک بہت معلوم بھی تھا لیکن وہاں پہ ان کا مفاد تھا جس کی وجہ سے پاکستان آپ یہ دیکھ لیں مسلم ممالک میں واحد پاکستان ہے جس کو بننے دیا گیا ورنہ تو جس طرح باقیوں کے ساتھ کیا گیا آپ کو بھی معلوم ہے اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں ہم رہتے بریک اس کے بعد دوبارہ ملیں موسیقی ایک دفعہ بھی خوش حامدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ویجن ٹائمز میں بگیڑی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں اغوان وار جہاد زیہولک صاحب کا دور ایٹمی طاقت بھی پاکستان بنا اسی دور میں اعلان بعد میں ہوا ایکسپیرمنٹس بعد میں کیے لیکن صلاحیت حاصل کر لی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی بڑا کوشش کی جاری تھی بھارت کی جانب سے بھی اسرائیل کی جانب سے بھی سب سے بڑا کنسان اس کا ہوتا ہے اور امریکہ پہ بہت دباؤ بھی تھا اس کے باوجود امریکی دباؤ کے باوجود پاکستان ان کے ناک کے نیچے اپنا کام کیا اور مکمل کیا اور الحمدلہ ایک ڈیٹرنز جو ہے پاکستان کی سکھ موجود ہے آج بھی اگر پاکستان کو کچھ گین کرنا ہوگا تو پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا کیونکہ امریکہ مفاد اس کا اس کے ساتھ مشترک ہے کیونکہ اتنی جلدی تو یہ کام ہونا نہیں ہے یقینی طور پر جو آپ کو اس کی مثال دیتے ہیں وہاں پر امریکہ نے دوسری جانب اس کو جانتے بھی تھے کہ پاکستان نے ڈیولپ کر رہا ہے لیکن انہوں نے دوسری طرف دیکھنا اپنے مفاد کیونکہ وہ بڑا ایول تھا اس کو روکنا تھا تو اس نے کہا یہ چھوٹا ایول کو رہنے دو ابھی بھی پاکستان کے مفاد میں وہ اپنا مفاد کو ترجیح دے گا پاکستان نے اپنے پتے کہنے کہ اس سچویشن سے اس ٹرانزیشن سے اس نے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرانزیشن کا جو ٹائم ہے یہ بڑا کم ہے لیمیٹڈ ہے یہ ٹیلسکوپک ہے اور وہ کیوں ٹیلسکوپ ہے ایک طرف پر تو ٹرمپ صاحب کے الیکشنز آ رہے ہیں دوسری طرف پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سپٹمبر تک ہمارا ایک ایک آکارڈ ہونا چاہیے اور آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو خلیلزاد کا جو ٹویٹ آیا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک آکارڈ ہمارے درمیان ڈرافٹڈ ہے جو کہ ہم سائن کر لیں گے اور وہ ہے فارن انفورسز کا انخلاق اپنا فارن ٹروپس کا جو انخلاق وہ اس کا شیڈول ہے اور دوسری طرف طالبان کی طرف سے وہ زمانت ہے یہ جب ہو جائے گا تو پھر میرے خیال میں وہ جو ٹرننگ پوائنٹ یہ آئے گا اور پاکستان نے اس ٹرننگ پوائنٹ پر اپنی نظر جمعی ہوئی ہے اور اس لئے وعدہ کر رہا ہے یا ڈیلیوری کا اس نے وعدہ کر رہا ہے کہ پھر طالبان تیار ہو جائیں گے کہ فارن ٹروپس نہیں رہے اور ہمارے درمیان ایکسٹرنل طور پر ایک معاہدہ ہو گیا اب وہ لارجر جو افغانس پکچر جو ہے اس میں افغانستان انٹرا افغان جو ہے یا انکلوزیو افغان جو ہے اس میں جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ حکومت کے نہیں ہوں گے لیکن افغان کے نمائندے ہوں گے اور اس کے علاوہ پوزیشن کے نمائندے بھی افغان کے نمائندے ہوں گے تو ان کے ساتھ بات چیت کرے گا میرے خیال میں جو یہ پیچھم جو ہوگا ایک متحدہ گروپ نہیں ہے کہ طالبان صرف طالبان ہیں ابھی دائش کی وجہ سے بھی کافی کنسرز موجود ہیں وہاں پہ دوسرا آپ اگر بات کرتے ہیں شمال اتحاد کی ان کے کنسرن حکومت کو کیوں نہیں کی توسط سے چل رہی ہے پھر ایران کا اپنا مفاد کیونکہ اگر آپ دیکھیں چائنہ اور ایران طالبان کے ساتھ بلکہ شانہ بشانہ ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ جن کو مدد بھی فرام کی جاری رشیہ بھی مدد فرام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انٹرنیشنل گیم پلیئرز ہیں وہ اپنا الہ کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی پاکستان نے کہہ دیا اور وہاں پہ امن قائم ہو جائے گا نہیں یہ بڑا کمپلیکس عمل ہے اور دوسری بات یہ کہ 18 سال جنگ کے بعد یہ امن کا جو باتچیت یا جو سلسلہ چلائے اور اس میں ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو ریجن میں بھی امریکہ کہتا ہے کہ ہم تو ادھر سے نکل جائیں گے لیکن ہمارا ایک سٹرانک انٹریلیجنز نیٹ ورک یہاں پر موجود ہے کونٹریکٹرز کتنے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ادھر گلف میں ڈیولپنٹ اپنا ڈیپلائیمنٹ کی ہے اس سے بھی پاکستان کے لیے بھی میسج ہے چینہ کے لیے بھی میسج ہے رشا کے لیے بھی میسج ہے ایون ترکی کے لیے بھی میسج ہے اور تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو تھوڑا بہت ہمیں یہ جو ایف ایٹی ایف کا سلسلہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ہاتھ ولا رکھیں گے شاید ہم اس سے گریلیس سے نکل جائیں امریکہ بادشاہ وہ در سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ایکنامک کرائیسز میں ہے تو آلیڈی ایم ایف کے ساتھ تو ہو چکا ہے اب ورلڈ بینک کی طرف سے یا کسی یا اور تیسرے میں سے کوچھانا فرم ہو جائے گا امریکہ کی چھتری کے نیچے ہے جس میں یورپی ممالک یورپی یونین اس کے بعد فرانس اٹلی آسٹریلیا جپان اور اس کے بعد جتنے ادارے ہیں انٹرنیشنلی آپ کا آئی ایم ایف کی بات کریں مونیٹریز کے جتنے ادارے ہیں ورلڈ بینک کی آپ بات کریں ای ڈی بی کی بات کریں وہ اشاروں پر چلتے ہیں امریکہ کے جہاں پہ امریکہ کا رخ ہوتا ہے پوری دنیا اس کے پیشے چل پڑتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہم کہتے تھے آئیسولیشن نہیں ہے لیکن اب مکمل طور پر ہم اس سے بھار آگئے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے لیکن امریکہ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ چینہ آپ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے رشی آپ سے اور قریب ہوگا اور دیگر ممالک جو دور سے وہ بھی آپ کے ساتھ قریب ہو جائیں اس کا امپیکٹ تو آپ کے سامنے آئے گا میرے خیال میں کہ اگر شارٹ ٹرم میں ہم نے اس سمن کو ایچیو کر لیا جو افغانستان کا آمن ہے لیکن اصل میں ہمارا بھی آمن ہے ہم اتنے ہی سٹیکولڈر ہیں تو پاکستان کے لیے اس شارٹ ٹرم کے بعد ایک لام ٹرم کے لیے اپنی پالیسی بنانے میں آسانی ہوگی اور وہ اس لیے آسانی ہوگی کہ کنفلکٹ نہیں رہے گا تھوڑے سے جو ایکنامک کرائیسیز موجود ہیں اس کرائیسیز سے نکل جائے گا تھوڑا سا سپیس اس کو مل جائے گا اور افغانستان کے آمن کی وجہ سے جو انڈیا کا وہاں پر جو پرسپشن ہم سے بہتر ہے یا وہاں پر جو ان کے سٹیکس جو حکومتیں ہیں یا ان کا انڈیا جو ہے اس میں زیادہ ہے وہ رفتہ رفتہ خود و خود کم ہو جائے ہیں اور پاکستان کے رفتہ رفتہ بڑھ جائیں گے کیونکہ طالبان کا ایٹس سیف افغانستان میں آنا یہ پاکستان کے لیے کافی ہے اور وہ ایمپیکٹ جو ہے وہ ایمپیکٹی ہو جائے گا اور یہ مہارت کو بھی اسی سیس پر تکلیف ہو رہی ہے اور ان کا معلوم ہے کہ ہمارے یہ طرح پر پانی کر جائے گا جتنی انویسمنٹ کی ہے جتنے پلاننگ کی تھی وہ ختم ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ یہ افغانستان کا جو رشیہ انخلاق کے بعد جب وہاں پر گلبدین ایک پہ تیار اور وہ لوگ سامنے آ رہے تھے تو ڈکشٹ ان کا وہ تھا فارن سیکٹری تھا اس نے یہ بات کہی تھی تو اب طالبان کے بارے میں وہ ان کا یہی بات ہو گئے تو ان کا کنسن ایک چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے پاکستان سے توقع آتو ہیں لیکن پاکستان کا اغوان حکومت کیونکہ جس طرح اغوان پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا ان کے اور بھی اہلکار ان کے جو عدداران تھے وہ بھی ساتھ تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اغوان حکومت کی بھی کوئش ہوگی کہ یہ کام ہو جائے اغوان حکومت کافی حد تک آئیسولیٹ بھی ہو چکا ہے فرسٹریٹ بھی ہو چکا ہے اور اب اپنے لئے کوئی فیس سیونگ چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے دو تین دفعہ اپنے وفود ترتیب دیئے اور آخری دفعہ کامیاب ہو گئے کہ اس میں نان وہ اپنے ایک انڈویجول کے پیسٹی میں گئے انہوں کی حکومت کے نمائندے بن کر لیکن بہرخال جو بھی وہاں پر فیصلہ ہوگا اس پر کسی نے تو دستخط کرنا ہے اور وہ اغوان حکومت موجود ہے وہ یہ ایک سٹیک فولڈر ہے لیکن اغوان حکومت حکومت ختم کی اور ایک ڈیٹل حکومت بنائی تو انٹرم گورنمنٹ کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر بھی اغوان حکومت کی ایک ٹرانزیشن پیرڈ تو ہوگا اور وہ ٹرانزیشن میں تو رہیں گے ایک بات تو ہے دوسرا ایک بہت بڑا سیکیورٹی اپریٹس ہے ادھر اور وہ سیکیورٹی اپریٹس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو فارن فنڈنگ کی ضرورت ہے اور وہ فارن فنڈنگ تب آئی گی جب پیسفل ٹرانزیشن ہوگا اور وہ ٹرانزیشن ایسے ہو جس میں سارے سے اپنے شامل ہوگا جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایک طرف پر تو وائپ کرنے کی بات کی اس نے کہ میں آٹھ دنوں میں یا سات دنوں میں اس کو وائپ آوٹ کر سکتا ہوں جو کہ میرے خیل میں ڈپلومیٹیکلی ایک بڑے بیڈوں کو کہنا عزید نہیں دے لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک ویل تریڈ پاکستان کے لیے بھی تھا کہ اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو ظاہر ایک ریجن میں ہم موجود ہیں وہ اس طریقے سے کہا تھا لیکن یہ سوٹ بے تھا ٹھیک ہے تینکیو وائمانجی بگیڈ سام آپ کا بہت بہت شکری ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت تینکیو وائمانجی بہت شکری ناظرین